بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے دوستو آپ لوگ کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اچھا میرے دوستو آج کی ریسپی بہت ہی عالی بہت ہی سپیشل ہونے جاری ہے اور بہت ہی آسان وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گھر میں سالن کوئی ایسا موجود ہو جو آپ نے کل کا سٹور کیا ہو کل کا آپ نے فریج میں رکھا ہو تو آپ اس کو کس طریقے سے استعمال مرا سکتے ہیں میں آپ کو آج کی ریسپی ہے بہت ہی آسان بہت ہی کمال کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے کل ایک سالن بنایا تھا ٹھیک ہے جو پٹیٹو یہ دیکھیں بیوی والا یہ آپ نے میری ریسپی دیکھی ہوئی ہے میں اس کو یہ دیکھیں پھر سے ایک دفعہ یہ دیکھیں جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا اس کو تھوڑا سا گرم کر کے یہ دیکھیں ہم کیا کریں گے یہ شوار میں میں نے لیا ہے ٹھیک ہے چار ادر شوار میں لیا ہے بنیز والوں کے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہ دیکھیں بہت اچھے دیکھے سے تیار کریں گے بہت ڈیسٹ آئے گا بہت مزا رہے گا ٹھیک ہے اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے پہلی بات تو ہے ایک تو سالن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ پٹیٹو والا بیوی کٹنگ والا ٹھیک ہے اس کا جو مسالہ تھا اور یہ دیکھیں یہ جو پٹیٹو تھے ہم اسی سے شوار میں کو تیار کریں گے بہت ڈیسٹ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ مینگو کی چٹنی تھی جو ہوم میں گرمے میں نے بنائی تھی ٹھیک ہے تو یہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کیچپ ہیں مائنیز ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ریسپی ہے یہ سامنے کے میں آپ بنا نہیں رکھا تو میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ چیز ہے کہ اگر گرمے کوئی سالم پڑھا ہو تو آپ استعمال ملا سکتے ہیں یہ پیاز ہے اونین ٹھیک ہے یہ میں نے اس طریقے سے کار دیا ہے یہ پیاز استعمال کریں گے آپ کوئی اور بھی کی ویجٹیبل استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کے طرف بسم اللہ کر کے اس کے ساتھ جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے نئے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آر نوٹکیشن پہ اس طرف کلک کریں اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو ایڈیو پہلے سب سے پہلے تیار ہوتی ہے وہ آپ کو پہلے ملیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن ہے یہ میں نے سالن رکھا تھا ٹھیک ہے یہ میرا گرم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ کریں گے تو جو ہمارے شوار میں ہے ہم اس کو گرم کریں گے ایک پہلے گے ٹھیک ہے اس میں کیا کریں گے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا ہیٹ دیں گے تو شوار میں پکڑیں گے ایکے کر کے ایسے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں آپ نے سیگلک والے لائے یہ وہ آسان ایسپیس ہے اکثر گھر میں کوئی فیسالن ایسا ہوتا ہے جو بجت ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے دوبارہ استعمال ملا سکتے ہیں سالن کو یا کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو استعمال ملانا چاہیے ٹھیک ہے اور اللہ پاک بھی ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ میری نیوتوں کا شکردہ بھی کرتا ہے اور میری نیوتیں ضائع نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں شوارمہ بہت ٹیسٹی بنے گا ٹھیک ہے اس کو پہلے اچھے طریقے سے ہم گرم کریں گے چاروں شوارموں کو میں گرم کر لیتا ہوں ملتے ہیں بریک کے بعد دو سو اس دوران جو ہم اپنی آج کو ہے نا وہ بلکل لو رکھیں گے کہ اس کو ایسا ایسا سے ہم سے ایک دلوائیں گے ٹھیک ہے تو پیارا سا جب کلر آئے گا تو پھر ہم اس کو ایک سائٹ پہ کریں گے جی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت بہت ہی پیارا کلر ہمارا شوارموں کو آ رہا ہے صرف لائر سا ہم سیک دلوائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آ رہا ہے اس کو اچھا کلر آنے تک ہم اس کو سیک دل آ کر ریشوٹ کریں پھر ہم اپنا شوارمہ دیار کریں گے بہت ہی آسان طریقے سے یہ میرے وہ بہن بھئی ہیں جو میرے بزرگ ہیں جو میرے دورس ہیں جو یہ چیز گھر میں بنائیں گے تو بہت ہی ٹیس آنے والا ہے اسی طریقے سے دوستو ہم ان کو جو ہے نا تیار کرتے جائیں گے جی دوستو یہ فائنل پیس بھی ہے یہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہم اس کو ڈیشوٹ کریں گے سائٹ پہ کریں گے اور اب ہم اپنے شوارمے کی تیاری کریں گے جی دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے شوار میں بھی تیار ہیں اس طرح ہمارا جو ٹیٹو کا جو سالن تھا مسالے والا یہ بہت زبردست طریقے سے دیار ہے اور جو آپ نے میرے ویبی کٹنگ جو والا سالن جو دیکھا ہے آپ نے مسالے اسی کو بلکرا رکھنا ہے تو یہ بہت پیارا سالن بہت مزے کا سالن یہ تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم ہم اپنے شوارمے دیار کرتے ہیں پہلے بسم اللہ کر کے یہ دیکھیں یہ پٹیٹو بکڑیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ کر کے ہم اس پر پٹیٹو لگائیں گے ایسے کر کے بہت ہی کمال کا یہ ہے میں کہتا ہوں شوارمہ آج تیار ہوگا یہ دیکھیں آپ نے اسی طریقے سے اس کا مسالہ یہ دیکھیں اس کا مسالہ اور پٹیٹو کو ہم اوپر لگائیں گے اور اب بہت ہی کمال کا ٹیسٹ میں کہتا ہوں بہت زمال دست ٹیسٹ آئے گا یہ میں آپ کو وہ ریسپی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا سالن جو موجود ہو جو جس سے آپ سنبھلیں کہ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار میں کہتا ہوں بہت ہی آؤٹ کلاس یہ ریسپی تیار ہوگا یہ دیکھیں یہ مہنگو کی چٹنی تھی آپ کے پاس گھر میں اگر ٹوماتو کیچپ ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیچپ ڈالیں گے یہ جو ہماری اس کی مہنگو کی بنی یہ چٹنی ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کریں گے حسب زائقہ آپ نے اوپر اس کے لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دوستو اس یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کم مال کا ہمارا شوار میں تیار ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو ریسپی ہے نا آپ نے خود جب تیار کرنی ہے تو آپ خود ہی مجھے اس کی بتائیں گے کہ آج کی ریسپی بہت ہی آؤٹ کلاس بنی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس ایک شوار میں ہم تیار کریں گے بسم اللہ کریں گے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا بہت ہی زبردست یہ ہمارا اس طریقے سے شوار میں تیار ہوگا میں آپ کو جو دوسرے شوار میں وہ بھی تیار کر کے اس طریقے سے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک پیس ہم ایسے کر کے پکڑیں گے یہ دیکھیں اور جو پٹیٹو ہمارے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم لگائیں گے بہت ہی کمال یہ دیکھیں تھوڑا سا مسالہ بھی اوپر لگائیں گے تو مسالے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا یہ دیکھیں دوستو بہت ہی کمال کا یہ جو ہے نا ہمارا ٹیسٹ بنے گا ٹھیک ہے اب آئے گا مزا ٹھیک ہے جن دوستوں کو لگتا ہے کہ آج کی ریسپی کو میں نے اچھی آپ کو سکھئی دیا تو یہ میرے دوستو اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان دوستوں میں جو یہ دوست گھر بیٹھے اپنا جو سالن بچہ ہو تو اس سے آپ یہ برگر پہ بھی لگا سکتے ہیں شوارمے پہ بھی لگا سکتے ہیں شوارمے کی ریسپی آپ کو بتائی ہے بہت ٹیسٹ آئے گا تو آپ دوستو کیا کریں گے دیکھیں جو یہ پیاسا یہ دیکھیں یہ اس پہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کی جو آج کی ریسپی یہ تیار ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو یہ دیکھیں یہ مینگو کی چٹکی تھی یہ لگائیں گے بہت ہی مزدہ دیا چٹکی بنی تھی آپ مانیں گے مہربی ہسپر زائی کا جو اہنا اس پہ چٹکی لگا دیں گے یہ دیکھیں کس پہ بھی یہ دیکھیں شوارمے کو اوپر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کمال یہ جو اہنا ہماری ریسپی اس پیار ہوئی ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارے شوار میں جو گرمے سالن ہمارا کل کا تھا ہم نے اس کو کس طریقے سے استعمال میں لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی کمال کا یہ تیار ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس کا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو کٹنگ بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے ہماری یہ کٹنگ بھی ہوگی ہے یہ دیکھیں جی دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ریسپی کیسے لگی یہ آپ اندر تک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی کمال کا جو اہلہ یہ ہمارا شوار میں بھی تیار ہو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایسی ریسپیس آسان ریسپیس بہت اچھے طریقے سے میں نیکس لے کے ہوں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی ریسپی آپ کے بھائی نے آپ کو اچھی سکائی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جن میں دوستوں نے بھی تر سبسکرائب نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے وہ پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہار نوٹکیشن پر کلک بھی کریں اس سے ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی ویڈیو آنے والی ہوتی ہے نئی سے نہیں وہ آپ د جاتے ہیں جاتے ہیں میرے چاہیے کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو گھر میں جو سالون جو بھی بچا ہو آپ اس کو کس طریقے سے بار بار استعمال میں آ سکتے ہیں یہ آج کا طریقہ تھا ٹھیک ہے یہ آج آپ کو طریقہ بہت پسند آیا ہوگا میں امید کرتا ہوں تو چلتے ہیں نیکس سیسپیس ملاقات ہوگی اوکے گائز اللہ حافظ جاتے ہیں میرے چاہیے کو سبسکرائب کر رہا ہوں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ بہت زبردست طریقے سے میں کہتا ہوں بہت زبردست طریقے سے ہمارا یہ شوارما تیار ہوا ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اندر تک بہت آل کلاس یہ آپ اپنے بچوں کو بریک پاس بھی بنا کے دے سکتے ہیں صبح کے ٹائم لنچ پوکس بھی بنا کے دے سکتے ہیں آپ گھر میں اپنے طریقے سے انجوائے بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی سالم بچہ ہو تو آپ اس طریقے سے اس کے استعمال میں لاسکتے ہیں ملتے ہیں اللہ پیس